بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ نیدہ ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے چھے خوبصورت نصیحتیں ایک دفعہ ایک شخص عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے شیخ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھ پر کوئی نصیحت کیجئے تاکہ اس پر عمل کر سکوں عالم دین نے فرمایا کہ اگر مجھ سے چھے خاصلتوں کو قبول کرے تو اس کے بعد جو کچھ تو کرے گا وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا پہلی یہ کہ جب تو گناہ کرے تو خدا کی روزی نہ کھا اس نے کہا کہ جب رازق ہی وہی ہے تو اور کہاں سے کھاؤں گا فرمایا یہ بات اچھی نہیں کہ آقا کی نافرمانی کرے اور پھر اس کی روزی بھی کھائے دوسری یہ کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ملک سے باہر نکل جا اس نے کہا مشرق و مغرب شمال اور جنوب سب کا مالک اللہ ہے آخر میں کہاں جا سکتا ہوں فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے کہ تو اسی کے ملک میں رہے اور اسی کی نافرمانی بھی کرے دوسری یہ کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں وہ تجھے دیکھ نہ سکے اس نے کہا وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور جو دل کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے ایسی جگہ کونسی ہے جہاں وہ موجود نہ ہو تو فرمایا یہ بات اچھی نہیں کہ تو اس کو حاضر و ناظر بھی جانے اور پھر بھی بے دڑک ہو کر گناہ کرے چوتھی یہ کہ جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ مجھے توبہ کرنے کی محلت دے دے اس نے کہا بھلا وہ میری بات کیوں قبول کرے گا موت کا وقت مقرر ہے فرمایا اگر تم یہ اختیار نہیں رکھتے توبہ کے لیے محلت حاصل کر لو تو اس وقت کو گنیمت کیوں نہیں سمجھتے اور ملک الموت کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے پانچوہ یہ کہ جب تیرے پاس منکر اور نکیر آئیں تو ان کو اپنے پاس آنے سے دور کر دے اس نے کہا بھلا مجھ میں اتنی طاقت کہا فرمایا اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو ان کے سوالوں کو جواب دینے کے لیے بھی اپنے آپ کو امادہ کر لو چھٹی یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ گناہکاروں کو دوزخ میں لے جاؤ اس وقت تم کہہ دینا کہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا اس نے کہا میرے کہنے کا کیا فائدہ ہوگا وہ مجھے زبردستی گسیٹ کر لے جائیں گے فرمایا اگر یہ حال ہے تو پھر گناہوں سے باز کیوں نہیں آتا میرے محترم عزیز سننے والوں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم اس کی زمین پر چلتے پھٹتے ہیں ہم اسی کا کھاتے ہیں ہم اسی کا پیتے ہیں ہم جو عمل کر رہے ہیں فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں ہمارے گناہ سب لکھے جا رہے ہیں ہمارا ایک ایک عمل فرشتے اپنی کاپی میں نوٹ کر رہے ہیں ان سب کے باوجود ہمارا تکبر دیکھئے کہ ہم گناہ سے باز نہیں آتے ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں ہم اللہ تعالی کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ سب باتیں جانتے ہوئے ہمیں سب باتیں معلوم ہیں ہمیں سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں آتا گناہ کرنے سے ہم بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں شیطان نے ہمارا دماغ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان بند کر دیے ہیں میرے محترم عزیزو ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں اچانک موت آ جائے اور ہمیں توبہ کی محلت بھی نہ ملے ہمارے ساتھ کیا ہوگا آج ہم بڑے تکبر اور گرور کے ساتھ اللہ پاک کی زمین پر بڑا اکر کر چلتے ہیں لیکن کل ہم کو اسی کے اندر جانا ہے میرے عزیزو اللہ پاک بڑا رحمان اور رحیم ہے ہمیں ساہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں ہم اللہ پاک سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اگر ہم نے سچے دل کے ساتھ اللہ پاک کی طرف روجو کیا تو اللہ پاک ہمارے اوپر ضرور رحم فرمائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا اگر شیئر کر دے صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجئے اجازت اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نکیبان ہنسے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے